میں مفتی قاری ابو الحسن علی امام قطب مدینہ مجید مشیر آباد 35 سال سے الحمدللہ شہر حدر آباد میں دینی خدمت میں انجام دے رہا ہوں اسی اشنا میں کچھ سالوں کے بعد میری ملاقات سید عباس جو آزاد نیوز ریپورٹر کے وہ اپنے آپ کو چیئرمین بولتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے برجستہ یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ تقریباً 35 سال سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں مگر آپ کے رہنے سنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک زمین دیتا ہوں تو وہ زمین جو ہے کہ میں برکل لے جا کے بتائے تقریباً قبعہ کالونی میں دو سو گر زمین دیتا ہوں مول کر کے دینے کے بعد جو ہے کہ میں وہاں پہ آ رہا تھا جا رہا تھا پھر بعد میں میرے کو یہ پتا چلا کہ یہ دوسری کی زمین ہے دوسری کی زمین جو ہے کہ وہ میرے حوالے کر رہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں جو ہے کہ ہم کو حرام کی زمین نہیں چاہیے ہم کو جو ہے کہ حلال کی زمین چاہیے اور پھر جو ہے کہ میں وہاں کوئی نزا اور کوئی انتشار پیدا ہوئے بغیر جو ہے کہ میں وہاں سے ہٹ گیا اور پھر جب میں معلومات حاصل کیا تو پتا چلا کہ یہ زمین جو ہے کہ یونس حامدی اور فاروق سادی کی ہے تو میں ان دونوں کو بلایا دونوں کو بلانے کے بعد جو ہے کہ میں ان کو نیسوی بھی دے دیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کی زمین ہے تو یہ آپ کو مبارک ہو آپ اس پہ جو ہے کہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں ہم کو یہ حرام کی زمین نہیں چاہیے ہم کو حلال کی زمین چاہیے آئندہ اگر کوئی بھی میرے نام سے زمین کا پیپر یا کوئی بھی کاغذ لے کے اگر آتا ہے تو اس کا ذمہ دار انہیں خود ہوں گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں میں جب وہاں پہ آنے جانے لگا تو پھر وہاں پہ جو ہے کہ دو چار مرتبہ آیا گیا تو وہاں معلوم ہو آزو بازو والے بھی بتائے کہ یہ زمین یونس حامدی کی ہے اور فاروق صادی کی ہے لینس پہلے میں جو ہے بلکل جو ہے کہ لا علم تھا اور میرے کو انہیں یہ بولا کہ یہ میری زمین ہے میں آپ کو احوالے کر رہا ہوں تو میں اس کے سادہ لوحی کی وجہ سے اس کے باتوں میں میں آ گیا تھا کچھ امانٹ وغیرہ بھی دیئے تھا جی میں کچھ امانٹ نہیں دیا تھا جی زمین دیئے مگر پیسہ دینے کا وعدہ کیا تھا میں نہیں دیا میں بھی پیسہ یہ کمپلینٹ دیا تھا میں جو ہے کہ تاکہ وہاں کسی قسم کے کوئی انتشار نہیں ہو کمپلینٹ دینے کے بعد پھر جو ہے کہ میں فاروق صادی اور جو ہے کہ انس حامدی کو بولا کر کے بولا کہ جو ہے کہ اب ہم کوئی انتشار نہیں چاہیے آپ جو ہے کہ آج کی تاریخ سے اس زمین کے آپ مالک آپ ہی ہیں اور میں جو ہے کہ میرے کو یہ حرام کی زمین نہیں چاہیے یہ واپس کر دیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں انس حامدی جو کہ ایک سید اباز نامی شخص جو آزاد نیوز کا ریپورٹر اپنے آپ کو کہلا جاتا ہے چیئرمن کہلا جاتا ہے جو لینڈ مافیا ہے اس کا پیشہ یہ ہے کہ نیوز کے آر میں زمینہ لوگوں کے لوٹنا جیسے ہماری زمین پہ کسی کا دعویٰ کرنا جیسے ہمارے ابو الحسن علی صاحب کے نام پہ ڈاکومنٹ کریٹ کر کے جب ان کو پتا چلا ہے کہ یہ زمین واقعے میں کسی اور کی ہے تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے ان سے رابطہ کر کے آپسی صلاح کر کے انہوں بتائے کہ بھئی جو حق ہے حق کا ساتھ دوں گا جو ان کے نام پر غلط ڈاکومنٹ استعمال کر کے فیک ڈاکومنٹ استعمال کر کے گمراہ کرے اور حد تو یہ ہے کہ ایک آئی ایس آفیسر کو یہ لوگ یہ سید نامی اباز جو شخص ہے ایک آئی ایس آفیسر کو اور بڑے بڑے جو آفیس پولیس کے ذمہ دار رہتے ہیں ان کو بھی مزگایڈ کر کے بتائے کہ یہ زمین ان کی ہے بلکہ حق زمین کا کسی اور پہ ہے تو یہ چندران گھٹا ہے کہ جتنے بھی زمینات پر جیسا ہے میری زمین جو خوباکالونی سروے نمبر سیونٹی نائن پلاٹ نمبر سیونٹی نائن سیونٹی نائن سیونٹی نائن ایٹی میں ہیں وہی سے محمد نگر خوباکالونی غوث نگر میں سارے کس طرح لینڈ مافیا چر رہا ہے ایک زمین پانچ پانچ جنوں کو بیچے جاری ہے تو ہمارا پولیس ڈیپائٹمنٹ کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں آرہا پولیس تو رہتی ہے کہ ظالموں کو جیلوں کے اندر دلنا لیکن جارہا کون جیل میں کوئی مظلوم جارہا جیل میں کوئی انسول لوگ جارہا جیل میں جس طرح میرے بھائی پہ بڑے بھائی پہ سالم حمدی پہ اور ہمارے فارغ بے پہ فارغ صادی صاحب پہ ناجائز کیس بھوکا سید عباس کے ساتھ ریٹائر ڈی سی پی ریٹائر کمیشنر ریٹائر بڑے بڑے آفیسروں کے نمبر رکھ کے بتاتا ہے کہ بھئی یہ میں ان سے بات کراؤں ان سے بات ان کو بھی کچھ لالت دے کے پیسے لاکر ان کو یہ کراؤں تو پولیس آفیسر کا کام کیا ہے اور ہمارے سی وی آنن صاحب سے بھی گزارش ہے کہ چندران گھٹا کے پولیس آفیسر کو آپ ہائر کریے دیکھئے ہیں لینڈ مافیا کس کا چرا ان کے پیچھ ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے یا پھر کوئی بڑے منسٹروں کا سپورٹ ہے کس کا سپورٹ ہے ان لوگ کے پیچھے دیکھئے اور ہمارے ہیدر آباد کے لوگوں سے میری گزارش ہے اگر خوبا گولانی محمد نگر میں اگر کوئی نونٹری پیپر لارا تو آپ لوگ چک کریے پولیس کی انکوری کریے ہر چیز کریے اس کو نیوز میں دالے بغیر آپ لوگ وہاں پر پلاڈو مت لیجئے وہاں پر ایسی چارہ مستعید انہوں سٹ لوگوں کو لا رہے ہیں ایک کے اگرز ایک کو کھڑا دا رہی ہیں ایسے یہ تو آل انڈیا میں خاری ہے بچارے مسجد کے امام کو لا کے ہمارے اگرز کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے ہمارے پر آروپ لگا دیا کہ ہم لینڈ گراب کرے ان کے اوپر ظلم کرے ان کو ابھی ان کو وہ لوگ جتنی ان کی ٹیم ہیں وہ سارے کے سارے انہیں پرابلم فیس کرے گھر پہ آگے پریشان کرے ان کو حراسمنٹ کرے یہ لوگ یہ بیچارے خاموش بٹے ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ہمارے پولیس کے سرکل صاحب سے بھی چنران گھٹے صاحب سے بھی میری گزارش ہے اور ان میرے پاس یہاں پر انہوں اینو سی لکھے دیتے ہیں میرے پاس پیپر ہے اگر یہ پیپر لے کے ان کے پاس کوئی بھی لینڈ سے لے کدھر بھی ان کے نام کا اگر کوئی کوئی پیپر لیا تو اس کے ذمہ دار وہ خود رہ گا پولیس ان کے اوپر کاروائی کرے گی پولیس ان کے پر ایکشن کرے گی صاحب سائی چیتنیا صاحب سے بھی جو سوزن کے نئے انجام دے رہے جی سی پی صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہاں پر خصوصی نظر رکھئے صاحب سرکاری آفیسر کی ایک سین بہت بڑے معنی رکھتی ہے کسی بھی کسی پر خلم چلنا آپ لوگ تیس سال بیس سال سرویس دیتے لیکن کسی پر بھی ایلیگل آپ سین چلا کے سال جا رہے ہیں تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے تو سرکاری آفیسر کی سین ایک ایم ایل ایم پی دیش کے پردان منتری سی ایم سے بڑھ کے سرکاری آفیسر کی سین رہتی ہے میری آپ سے گزاری سے کئی آفیسر کو مزگیٹ کر رہا اس کے اوپر سید عباز نامی جو شخص ہے یہ اٹھا پلی کا رہنے والا ہے اس کے اوپر آرریڈی پرسن بھی ایک ایفار درج ہوئی ہے شاید میڈیا کے بھائیوں کے لیے بھی اور پولیس ٹیشن میں بھی ہے کئی پی ایس میں اس کے حارب ہے یہ گھٹ کیوں نہیں رہا کیوں گھٹ رہا بار بار یہ کیوں بھاگ رہا ہے تو ہمارے ہمارے ڈی سی پی صاحب سے گزارش ہے کہ اچھی ہائی لیورٹ ٹیم بٹھا کے اس کو پکڑے کئی سارے مستحید مظلم لوگ ایسی پریشان ہے کئی جنوں کے پیسے دینا باقی ہے کئی جنوں کے لے لے کے فوٹوز بتا کے اور یہ حال حال ہی میں شرمیلا جو جگن آندرہ پردست ٹیم کی جو بہن ہے اس کے ساتھ بھی یہ فوٹوز مل کے لے کر لوگوں کو پاگل بنانے کی ایک محیم چلا رہا ہے دھونگی بابا جو چلتا ہے نا وہ محیم چلا رہا ہے نا اس کا نیوز چینل آنے کچھ نہیں ہے اس کے نیوز انکران بھی وہی ہے سارے کے سارے مل کے دھندہ چلا رہے ہیں تو میری گزارش ہے ایتے لوگوں پر کاروائی کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ چنران گرتا پولیس اور ہیدرباد پولیس ہماری بات سنے گی خدا حافظ